کو ہمارا وزن ایک من ہے یا ایک چھٹاک ہے جب بھی ترازو ہوگا تو اہلِ حق کے پلڑے میں ہوگا انشاءاللہ بس ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا وزن کتنا ہے ایک من ہے یا ایک چھٹاک ہے جتنا ہوگا نا اہلِ حق کے پلڑے کے اندر ہوگا اہلِ باطل کے پلڑے میں نہیں ہو سکتا بس بات سیدھی سی دنیا بہت تھوڑی سی ہے اور اتنی جدی متاثر نہ ہوا کرو دیکھیں پہلی عبارت کیا ہے عبارت آپ کے سامنے اس عبارت کا حاصل کیا ہے کہ امام صاحب سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ تعالی آسمان میں ہے زمین میں ہے امام صاحب فرمائے کافر ہے کیوں کافر ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اور عرش ان کا آسمانوں کے اوپر ہے یہ کیوں کہتا ہے مجھے نہیں پتا اس لئے یہ بندہ کافر ہے اچھا اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ تو مستویل العرش ہے لیکن عرش کہاں پر ہے وہ بھی کافر ہے کیوں اس لئے کہ اس نے انکار کر دیا آسمان میں ہونے کا تو آپ لوگ کہتا ہے اللہ تعالی ہر جگہ پر ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں جو اللہ تعالی کو آسمان میں یہ عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے تو کوئی ابو نفا کا قیدہ عرش پر ہونے کا ہے اور تمہارا قیدہ عرش پر ہونے کے خلاف ہے ٹھیک ہے یہ ہے خلاصہ جو آپ اس کا سمجھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل جو نسخے کی عبارت ہے وہ یہ ہے خلاصہ اس کا کیا ہے کہ اصل عبارت یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا میرا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے وہ کافر ہے توجہ رکھنا دیکھیں اس کے کافر ہونے کی وجہ کیا ہے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہے تو خاص مکان میں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ مکان آسمان ہے یا زمین ہے یہ کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ کو محدود مان دیا ہے اور یہ مشرق ہے اب آسہ مجھا گئی یعنی اس شخص سے پوچھو کہ اللہ تعالی کہاں پر ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا آسمان میں ہے یہ زمین میں ہے یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے ہے کسی مکان میں وہ مکان کونسا ہے آسمان ہے یہ زمین ہے مجھے نہیں پتا تو اس کے کافر ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کو آسمان میں نہیں مانگا اس کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کو محدود مان رہا ہے اب آسہ مجھا گئی کہتا ہے اسی طرح اسی طرح اسی طرح وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہیں تو مستویل آرش لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آسمان میں ہے زمین میں ہے تو نتیجہ کا نکلا کہ وہ اللہ تعالی کو خاص مکان پر مانتا ہے لیکن اس مکان کا نہیں پتا کہ مکان زمین میں ہے آسمان میں ہے یہ کافر اس ورے سے ہے کہ اس نے اللہ تعالی کو محدود مانا ہے بہت سمجھا گئی اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا آسمان میں ہے یہ زمین میں ہے یعنی وہ مانتا تو مکان میں ہے لیکن مکان کا نہیں پتا اب بھی کفر ہوا یا وہ عرش پر مانتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ عرش آسمان میں ہے زمین میں ہے بات وہی ہو گئی پہلی بات میں کیا تھا کہ جس مکان پر ماندہ اس مکان کا نام معلوم بھی نہیں اور اس مکان کی جگہ بھی معلوم نہیں آسمان یہ زمین ہے اور دوسری بارت کا عطلہ کیا ہوا کہ جس مکان میں اللہ ہے وہ مکان تو عرش ہے لیکن وہ مکان کس جگہ پر ہے آسمان یا زمین یہ معلوم نہیں تو خلاصہ دونوں کا یہ ہوا کہ امام صاحب جو اس کو کافر کہہ رہے ہیں کیوں یہ اللہ کو محدود مان رہا ہے اور ہم اللہ کو فی قلعے مکان مکان کر غیر محدود مانتے دی عبارت ہمارے خلاف نہیں ہے باقی یہ مشرق کیوں ہے مشرق انہیں کی وجہ فقی ابو اللہ سمرقدی خود فرماتے ہیں کہ مشرق ہونے کی وجہ توجہ رکھیں مشرق ہونے کی وجہ مجھے دیکھیں مشرق ہونے کی وجہ یہ ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کو مکان میں مانے گا تو جب اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو اللہ کا مکان بھی قدیم ہوگا تو یہ مشرق ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس نے شرق مانا قدیم صفت اللہ کی تھی اور اس نے قدیم صفت مکان کی بھی مان لی تو گیا اس نے مانا کہ قدیم ایک نہیں بلکہ دو ہیں تو اللہ کی صفت میں شریک ماننے کو ایسی مشرک ہو گیا سمجھ آگی بات کوئی سمجھ آگی بات دوسری بات اب سمجھو اچھا اسی طرح کہتے ہیں ایک اور عبارت ہے جو امام صاحب کو بارے میں چونکہ یہ فضاحت خود موجود ہے کہ امام صاحب پوچھا گیا امام صاحب فرمایا جو امام صاحب کی سری عبارت موجود ہے کوئی پوچھے اللہ کہاں پر ہے تو تم یہ کہنا ہے کہ جہاں اللہ آسمان و زمین کی پیدائے سے پہلے تھے وہیں پر آج بھی ہے کیا مطلب جب عرش نہیں تھا تو اللہ تھے عرش ہے تو پھر بھی ہے تو اس نے یہ کہنا ہے اللہ فلان جگہ پر یہ ٹھیک نہیں دوسری بات ذرا سمجھیں عام طور پر میں سمجھانے کے لئے ایک بات کہتا ہوں کہ غیر مقلد یہ کہا کرتے ہیں کہ امام نفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ مستوی علیہ عرش ہے مانے وہ کافر ہے تم کہتے ہو اللہ تعالی ہر جگہ ہے اور تمہارے امام کہتے ہیں اللہ مستوی علیہ عرش ہے اور جو مستوی علیہ عرش نہ مانے وہ کافر ہے ہم انہیں کہتے ہیں دو باتیں سمجھو ایک بات یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ مستوی علیہ عرش ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ مستوی علیہ عرش ہے اور جو مستوی علیہ عرش نہ مانے ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے امام صاحب بھی کہتے ہیں کافر ہے تو ہماری بات امام صاحب سے ٹکرائی کیا سے فرق یہ ہے کہ جو امام صاحب نے فرمایا اللہ مستوی علیہ العرش ہے اس کا معنی تم نے یہ کیا کہ اللہ عرش پر ہے ہم امام صاحب اس قول کو تو مانتے ہیں لیکن اس قول کا معنی جو تم کرتے ہو وہ معنی نہیں مانتے بات سمجھ آگئی یعنی امام صاحب فرماتا ہے کہ اللہ مستوی علیہ العرش ہے اور جو اللہ کو مستوی علیہ العرش نہ مانے وہ کافر ہے جب قرآن کریم سے ثابت ہے الرحمان اللہ العرش استواء تو جو استواء العرش کا قائل نہیں ہوگا وہ یقین کافر ہوگا تو جس طرح امام صاحب کہتے ہیں اللہ مصویر العرش ہے وہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے مصویر العرش ہے یہ جو امام صاحب فرماتے ہیں اللہ مصویر العرش ہے اور جو مصویر العرش نہ مانے وہ کافر ہے یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں باقی مصویر العرش کا مانا اللہ عرش پر ہے یہ امام صاحب نہیں کرتے یہ تم کرتے تو ہم امام صاحب کے قول کا انکار نہیں کرتے بلکہ امام صاحب کے قول کا جو تم معنی بیان کرتے ہم اس معنی کا انکار کرتے ہیں یہ بات سمجھا گی میں ایک بات اپنے بیانات میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو میں بیانات میں عوام کو سمجھ آتا ہوں آپ بھی سمجھو خیر مقلد یا بماتی کئی بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھ unquote تمہارا جو عقیدہ یہ فلان آیت کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ فلان آیت کے خلاف نہیں ہاں اس آیت کا جو آپ نے معنی بیان کی ہمارا عقیدہ اس معنی کے خلاف تو ہمیں یہ نہ کہا کرو کہ تم قرآن کے مخالف ہو یہ کہا کرو کہ جو قرآن کا معنی ہم نے بیان کیا اس کے خلاف ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ نبی اپنی خبر میں زندہ ہے تو یہ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ قرآن انہ کا میت ان کے خلاف ہے ہم نے کہا یہ نہیں انہ کا میت ان کی خلاف نہیں انہ کا میت ان کا جو معنی آپ نے بیان کیا ہے اس معنی کے خلاف ہے ہم آیت کو تو مانتے ہیں لیکن آیت کا معنی جو تم کرتے ہیں ہم تمہارا معنی نہیں مانتے تو تم یہ نہ کہا کرو کہ دیوبند والے قرآن کے منکر ہیں یہ کہا کرو کہ دیوبند والے قرآن کی اس معنی کے منکر ہیں جو معنی ہم کرتے ہیں تو ہم تمہارا معنی نہیں مانتے اس میں کیا حرش کی بات ہے تو بات سمجھ آگی آپ کو دیکھو اگلی بارہ دیکھو اگلی بارہ علامان و شک شویر رحم اللہ کی بارت اگلی بارہ دیکھ لیں اینی آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے اس میں تین مذاہب ہیں ایک مذہب یہ ہے کہ لفظی اور معنوی دونوں تحریف ہوئی ہے نمبر دو ایک جماعت کا نزل ہے کہ کتب سماویہ میں تحریف لفظی نہیں ہوئی اگر یہ بات مان لی جائے کہ کتب سماویہ میں تحریف مانوی ہے تو تحریف مانوی تو قرآن میں بھی ہوئی ہے مرز قادیانی نے قرآن کے معنے کے اندر تحریف کی ہے غیر مقلد دین نے کی ہے روافظ نے کی ہے ہر ایک اپنے مرضی کے مطابق کرتا ہے فتتحریف مانوی غیر قلیلن فیہ ایزن والذی تحقق اندی انت تحریف فیہ لفظی ایزن میرے یہ بات تیشدہ ہے کہ تحریف اس کے اندر لفظی بھی ہے اس پر اطرازی کیا جاتا ہے کہ شاہ صاحب قرآن کریم میں تحریف لفظی کے قائل ہیں اب بات سمجھا گی شاہ صاحب فرماتے ہیں کتب سماویہ میں تحریف ہوئی ہے اس میں تین مذہب ہیں ایک مذہب ہے تحریف لفظی اور مانوی دونوں ہوئی ہیں اور ایک مذہب یہ کہ تحریف لفظی نہیں ہوئی صرف مانوی ہوئی ہے توجہ رکھنا صرف مانوی ہوئی ہے اب شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پہلی کتب آسمانیہ میں تحریف مانوی ہی ہوئی ہے تو تحریفِ معنوی تو قرآن کے اندر بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اتنی بات آگے یہ جو جملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں قرآن میں تحریفِ معنوی بھی ہے تحریفِ لفظی بھی ہے ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے توجہ رکھیں پہلے جو عبارت ہے اس کو حل کرنے پھر میں اس کا مفہوم بیان کروں گا تو آپ پر بات کھل دیں ہم کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ارشاد ہے اس کی شاہ صاحب تشریف فرمارے ہیں وہ ارشاد دیکھیں اے لوگو تم اہلِ کتاب سے کیوں پوچھتے ہو تمہاری کتاب جو تمہارے نبی پر ناصل ہوئی ہے وہ تو ابھی بالکل تازہ تازہ ہے اہدوس الاخبار بالکل تازہ ہے تم اس کو پڑھتے ہو بھی تو پرانی نہیں ہوئی وَقَدْ حَدَّسَكُمُ اللَّهِ اَنَّاہَرَ الْقِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ خود بیان کیا کہ اہلِ کتاب نے تبدیل کر دیا ہے وہ کتاب جو اللہ نے ان کو لکھ کر دی تھی اللہ کی نیکھیوں کتاب دیکھو یہ ہے جانا اَنَّاہَرَ الْقِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهِ شاہ صاحب اس مَا كَتَبَ اللَّهِ کی طرف اشارہ فرمارے ہیں میرے ہاں بات بہتر یہ ہے کہ فیحے یہ مَا كَتَبَ اللَّهِ یعنی جو اللہ تعالیٰ لکھ کر کتاب اہلِ کتاب کو دی تھی نا اس کتاب کے اندر تعریفِ لفظی بھی ہوئی ہے صرف تعریفِ مَان بھی نہیں تو فیحے کا مرجے یہ قرآنِ کریم نہیں ہے بلکہ فیحے کا مرجے وہ پہلی کتب ہے مَا قَتَبَ اللَّهِ تو اس کا مرجے مَا ہے اس کا مرجے قرآنِ کریم نہیں ہے یہ بات سمجھا گئی اب بات یہ سمجھنی ہے کہ اس کا مرجے یہ کیوں ہے وہ یہ کہہ سکتا تم نے تعویل کی ہے مرجے کیوں ہیں اچھی طرح بات سمجھنا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کتبِ سماویہ میں تحریف ہوئی اس میں پہلا مذہبیہ کے لفظی اور مانوی دونوں ہوئی ہے ایک بات دوسرا مذہبیہ کے تحریفِ مانوی ہوئی ہے اب شاہ صاحب اس کو رد کرتے ہیں تحریفِ مانوی کو فرماتے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے کہ تحریفِ مانوی ہی ہوئی ہے تو تحریفِ مانوی تو قرآن کے اندر بھی ہوئی ہے یہ بات سمجھ آگئی اگر یہ مانے کہ تحریفِ مانوی اور لفظی دونوں نہیں ہیں تحریفِ مانوی ہے تو تحریفِ مانوی تو قرآن کے اندر بھی ہوئی ہے مرز قادیانی نے کی ہے روافظ نے کی ہے تو پھر کیا کہیں فرمائے وہ جو پہلا مذہب تر لفظی اور معنوی والا وہ بات ٹھیک ہے میرے ہاں یہ بات تیشدہ ہے کہ معنوی بھی ہے لفظی بھی ہے بات سمجھا رہی ہے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے فیہ کا مرجع ماں کا تبلہ کیوں کیا ہے اس لئے کہ شاہ صاحب خود فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو مذہب ہے نا تعریف معنوی والا یہ ٹھیک نہیں ہے تعریف معنوی مانے گئے تو قرآن کے ادھر بھی تعریف معنوی ہوئی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے فرمائے میرے ہاں محقق اور راجع مذہب یہ ہے کہ تعریف لفظی بھی ہے اب بھی کا معنی کیا ہے کہ معنوی بھی ہے اور لفظی بھی ہے ایزاں تب ہی ہوگا نا کہ تعریف معنوی کے ساتھ تعریف لفظی بھی ہے اب اگر اس کا مرجع قرآن کریم ہو وہ تو بات کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ شاہ صاحب تعریف معنوی کا رد کر رہے ہیں بھئے آپ صرف تعریف معنوی کرو گے تو تعریف معنوی تو قرآن کے اندر بھی ہوئی ہے اب اگر کہتا ہے کہ تعریف لفظی قرآن کے اندر بھی ہوئی ہے یہ رد تو پھر پہلے قول کا ہوگا نا کہ جو کہتا ہے قرآن کے تعریف لفظی معنوی دونوں ہوئی ہیں اس کا رد ہو جائے گا نا کہ نہیں بھئے قرآن کے اندر معنوی لفظی دونوں ہے تو یہ کیوں مانتے ہیں تو شاہ صاحب دوسرے قول کا رد فرما رہے ہیں تو دوسرے قول کا رد تب ہی صورت ہوگا کہ جب تعریف لفظی قرآن میں نہ مانے بلکہ تاریخ و لفظی پہلی کتب سماویہ میں مانے بات سمجھ آگی ہے آپ کو آگے دیکھو اگلی بارت اگلی دیکھو اس باروں کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہدایہ کو قرآن کا درجہ دیا ہوئے انہوں نے ہدایہ کو قرآن کا درجہ دیا ہوئے اس کا جواب ہم کہتے ہیں پورا شیر دیکھیں ہدایہ نے ان کتابوں سے بے نیاز کر دیا جن کو فقہا علمان اس قبل تصنیف و تانیف کیا ہے جیسے قرآن نے پہلی کتابوں کو منصور کر کے ان سے بے نیاز کر دیا ہم کہتے ہیں بات سمجھیں یہ جو تشبیح دی جاری ہے کس بات میں ہے ہم نے قرآن کا درجہ نہیں دیا یہ تشبیح اس بات میں ہے کہ جس طرح قرآن کریم آنے کے بعد پہلی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ہدایہ کے آنے کے بعد پہلی کتابوں کی ضرورت نہیں تو جس طرح قرآن نے پہلی کتابوں سے بے نیاز کیا ہے تو ہدایہ نے بھی پہلی کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے آگے ہے ما اللہ فو یعنی جس طرح قرآن ناسخ ہے ہدایہ اس طرح ناسخ نہیں ہے قرآن کیسے مان سکتا ہے وہ تو ما اللہ فو کہہ رہے قرآن کریم تو تعلیف نہیں ہے قرآن کریم تو تنزیل ہے قرآن کریم تنزیل ہے قرآن کریم تحصنیف نہیں ہے یہ تو تعلیفات کی بات کرتے ہیں قرآن کا درجہ اس کو دیا کیسے یہ بات سمجھ سے باہر ہے یہ بات سمجھ آگئی ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہدایہ قرآن کے طرح جیسے قرآن پہلی کتابوں کے لئے ناصق ہے تو ہدایہ پہلی کتب سماویہ کے لئے ناصق ہے یہ معنی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم ناصق ہے ان کتابوں کے لئے جو منظر ہیں منزل ہیں اور یہ ہدایہ ان کتابوں کے لئے جو مؤلف ہیں تعلیفات ہیں تعلیف بندہ کرتا ہے اور تنزیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تنزیل ہویا انزال کتب اللہ کی طرف سے اب ایک بات سمجھیں جو میں بات سمجھانے لگاؤں اصل یہ ہے کہ شبہ پڑھا ہے نسخت سے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ناسخ ہے ہم کہتے ہیں بات سمجھ لیں ناسخ کا ایک معنی وہ ہے جو ہمارے عرف میں ہے ہمارے عرف میں ناسخ کا معنی وہ نہیں ہوتا کہ جو شریعت میں ناسخ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی آنے کے بعد پہلے کتابوں پر عمل کی گجائش ہی نہیں جاتی یہ تو شریع ہے نا شریعت میں ناسخ منصوب کا معنی ہوتا ہے کہ ناسخ کے آنے کے بعد منصوب پر عمل کی گجائش نہیں رہتی اور ہمارے عرف میں ناسخ کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے گجائش ہی نہیں ہے ہمارے عرف میں ناسخ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اب ان کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ناسخ ہمارے کیسے استعمال ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک تفتیش میں ساتھ اور تفتیش میں تھا جیسے سہلوں میں تھا اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک کمرہ دو تین تقریباً یہ کمرے لینڈ کے اندر بنے ہوئے تھے دیرا بات سمجھنا یعنی ایک طرف دروازہ ہے اور آگے پوری گیلری ہے دروازے داخل ہوتی باہن طرف ایک کمرہ پھر دوسرا پھر تیسرا یعنی لینڈ کے اندر تھے اور ہر ایک آگے لوہے کے جنگلہ تھا اب سامنے اس کے دیوار تھی پھر ایک طرف سے مثلاً ادھر سے ہم داخل ہوتے ہیں اور بہت پھر یہ سامنے بیت الخلا تھا یعنی باہر اور درازہ سامنے بیت الخلا اور یعنی لینڈ کے اندر دروازے لگیں اور جب اس دروازے سے باہر نکالتے تو پہلے اوپر کالا کپڑا یہاں تک بلکل تھیلہ ڈال دیتے اور ہتھکڑی لگاتے پھر بیت الخلا میں ہتھکڑی کھولتے پھر ہتھکڑی جب باہر کمرے ملے کر جاتے سوال جوہر تفتیش کی ریپریسی تنم جب مجھے لے کر گئے تو میں نے وہاں جو افسر تھا اس کو میں نے کہا یہ پہلے مک میرے تھیلہ ڈالتے ہیں پھر یہ ہتھکڑی لگاتے ہیں پھر پیچھے نا یہاں سے پکڑ دیں ایسے پکڑ گئے یوں لے کر جاتے ہیں کوئی تظریر کی اخیر ہوتی ہے تو میں نے بات پوچھ لیا ہے مجھے ویسل آگر پوچھ لیا کرو اس نے مجھے پتہ کیا آگر مجھے کہتا ہے مولانا صاحب یہ ہماری شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہوتی میں سمجھ دیں یہ ہماری شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہوتی اب میں اسے کیا کافر کہہ دوں کہ اس نے اپنے قانون کو قرآن کی طرح مان لیا ہے میں سمجھ رہا تھا یہ شریعت کی بات نہیں کر رہا یہ اپنے لہج اور عرف کی بات کہہ رہا ہے کہتا ہے مولانا صاحب ہمارے شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتا میں دیکھا نا جب تک بندے کو خارجی مور سے باستہ نہیں پڑتا تو یہ ان بات ہو کہ سمجھ نہیں آتی میں صرف کبھی آپ سے کہا کرتا ہوں کہ مشتد کسے کہتے ہیں اَن يَكُونَ عَالِمًا فِي الْعُرَف مشتد وہ ہوتا ہے جو عرف کو بھی سمجھے کہ ہمارا یہ لفظ ہمارے عرف میں کس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے جب تک یہ سمجھنا ہے تو بندہ فقیر ہی بن سکتا مفتی نہیں بن سکتا مشتد بہت اوپر کا درجہ ہوتا ہے ایک لفظ ہے مفتی پھر اوپر ہے فقیر پھر اوپر ہے مشتد میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ مفتی ناخل ہوتا ہے وہ دیکھ کے مسئلے لکھتا ہے فقیر وہ نقل کے ساتھ ذوق سے کام لیتا ہے اور مشتد وہ اصور بھی اپنے نکالتا ہے پھر اس سے فروغ کا استعمال بات کرتا ہے اب پتہ نہیں ہے آپ کے اس مقام پر فائد ہو یہ بندہ آپ کے اس مقام پر فائد مجھے ایک بندہ بہت بہت پسند دی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی کتاب کا حوالہ پیش کیا کراچی میں نے پوچھا مواتیوں کے بارے میں میں نے کہا حضرت آپ کے مسائل اس کا حل میں نہ وہ مواتی بارے فرمانات کے نمبریں کی گمراہ ہیں نمبر دو ان کے پیچھے نماز نہیں جائز نمبر تین ان کی تقریر سننا جائز نہیں نمبر چار ان سے تعلقات بھی جائز نہیں پانچ فتوے دیئے حضرت نے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تقریر سننا نہ جائز ہے تعلقات بھی نہ جائز اندازہ کرو پانچ فتوے دیئے نمبر ایک گمراہ ہیں نمبر دو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نمبر تین تقریر سننا جائز نہیں نمبر چار تعلقات بھی نہ جائز اب مجھے بتاؤ کہ مولا مفتی حضرت مولی دیانوی شیر رحمت اللہ علیہ کتنے سخت تھے لیکن سب کہتے ہیں وہ جو بہت نرم تھے لہجہ بہت اچھا تھا بڑا کام کیا ہے وہی بات میں کہہ رہا ہوں وہی بات میں کہہ رہا ہوں ہم شرارتی ہو جاتے ہیں وہ بزرگ شمار ہو جاتے ہیں میں نے کہا انہیں لکھے ہم نے بتایا مجھے یہ بتاؤ کہ لکھتے کس لئے ہیں اگر بتانا نہیں تو لکھا کس لئے ہیں یہ میں سمجھ نہیں آتی یعنی جو لکھے وہ موتدل ہے جو لکھے کو بتایا ہے وہ شرارتی ہے عجیب بات یہ ہے خیر میں نے وہاں کرا جی حوالہ دی مجھے ایک ساتھ دیر پھر چٹتا ہے طالب اللہ ہوتے ہیں کہہ تھا وہ تو مفتی نہیں تھے ان کو تو فتوے کا حق نہیں تھا میں نے کہا بیٹا یہ بات تو آپ کی چاہیئے کہ مفتی نہیں تھے لیکن یہ بات سمجھے کہ وہ فقی تھے اور فقی مفتی سے اوپر ہوتا ہے فقی جو مفتی سے اوپر ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارے شگر تھے تخصص میں آتے ہیں نا بعض ایسی ہوتے ہیں جو تشکیل پر ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ہمارے خیدت بند ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہر قسم کے آتے ہیں ہمارے تخصص میں اس کو کسی نے میرے بار میں کہا کہ آپ قستاجی فتوے دیتے ہیں مفتی نہیں ہیں مفتی اس کے بیٹے ہیں شگرد ہیں یہ اببہ یہ فقی ہیں تم نے مفتیوں کے لانا ہوتا ہے ہم فقی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اوہ ایسا فتو اس کو پھر سکون ہے با جواب دینے پڑتے ہیں ہمارا دورہ تھا کہ کل مسائل تھا ہمارا ایک شگرد تھا اسے کسی نے پوچھا ہے دورے کی خصوصیت کیا ہے تو جانے کہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں سبق قستاجی خود پڑھاتے ہیں کیا مطلب ہے کہا تو اس مطلب کو نہیں سمجھ سکتا جب تک درسگاہ میں آئے گا تو سمجھ نہیں سکتا اس جملے کے مطلب کیا کہ سبق خود پڑھاتے ہیں تجھے نہیں سمجھا سکتی کیونکہ تمہارا اس کے بارے میں ذہن منفی ہے تو تمہیں بات کیسے سمجھے گی یہ جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ سبق خود پڑھاتے ہیں کہ جب تُو آئے گا سبق پڑھے گا تو پھر تجھے اندازہ ہوگا خیر میں ہی عرض کہتا تب بات لگی ہوگی کہ عرف کو سمجھنا بہت ضروری ہے عرف مجھے میرے ان سے واسطہ پڑھا ہے اب آپ اندازہ کروں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں یہ جو تفتیش پر افسر مجھے یہ لفظ کہہ رہا ہے یہ ہماری شریعت ہے جو مرسوخ نہیں ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا اگر اس کو دینی علم سے دلچسپ پہ نہیں ہے تو وہ بندہ یہ جملہ کیوں بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر قسم کے بندے بیٹھے ہیں مجھے یاد ہے میں ایک تفتیش میں داد خیر بات چلتی رہی چلتی رہی تو مجھے مجھے بہت سارے سوال آتی کہ مجھے پتا تھا کیا وہ کیمرے فٹ ہوتے ہیں میرے سوال ہو رہے ہیں پھر سوال جاتے ہیں پھر دو دن بعد تو تیار ہوگی اس پر چیکک ہوتی ہے بات ٹھیک ہے غلط ہے پھر اگلے سوال ہو میں جو کہ ان تمام مراہل سے گزروں ان مراہل سے بہت گزروں آپ سوچ میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں میری بات کو آپ مائنڈ یا محسوس نہ فرمائیں کیا یہ ایک سوال تھا میں اب ساری باتیں تو نہیں کہہ سکتا ایک مجھے انہیں سوال ہی کیا کہ مولانا یہ بتائے کہ آپ کے ایڈیل کونے میں نے کہا مولانا فضل مانسا آپ کے ایڈیل کونے میں نے کہا مولانا فضل مانسا اب ظاہرہ تفتیش تو میری ہو رہی تھی عسکریت کے اوپر میں کہا مولانا فضل مانسا تو مجھے کہتا ہے بارہ دیکھیں مولانا ہم یہ سمجھے ہی تھے کہ آپ کے دل میں ہو رہے ہیں ہم نے تو وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہم تو پابند ہیں آپ کی ریکارڈنگ کے لکھنے کے ہر چیز کے لیکن بارہ دل کو لگتی نہیں بات جو آپ کہہ رہے ہیں آپ جیسا بندہ اور یہ کہ میں نے کہا اس کی وجہ ہے مجھے کہتا ہے وہ کیا میں نے کہا میں جب ہر مسئلے کا حل لڑائی کو سمجھتا تھا ایڈیل مولانا عمر تھے اب میں ہر مسئلے کا حل ڈائلہ کو سمجھتا ہوں تو میرے ایڈیل مولانا ہے جب میرا مائنڈ چیز ہو گیا تو جارہ ایڈیل بھی بدل جانا تھا کہتا ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے میں نے کہا لکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کو لکھیں یعنی کن کے نصابیوں سے میں گزروں آپ اس کا نہیں اندازہ اب اس کا جواب نہیں دے سکتے اس پر کیا بیس کریں گے میری بات سمجھ آ رہی اس پر کیا بیس کریں گے تو مجھے ایسے سوالات چل لیتے خود کو شملک بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ عسکریت کی تفتیش تھی ساری بڑے سنٹیف کی طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے چل لیتی آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا مجھے آپ ایک بات بتائیں اگر ابھی کعبہ پر حملہ ہو اور آپ وہاں وجود ہوں اور آپ کے دائرے اختیار میں ہو کہ آپ بم باندھ کے حملہ کریں اور حملہ آپ کو مار دیں اور خود بھی مار دیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہا جی بالکل میں نے کہا پہر آپ مرسے کیوں پوچھتے ہیں جو کام کرنے کے لیے آپ خود تیار بیٹھے ہیں مجھے آپ کہتے ہیں آپ بھی رائے کیا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ میری رائے ہے یا نہیں لیکن آپ کی رائے ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر تفتیش آپ کیونی چاہیے میری کیوں ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یعنی آپ اس کے کرنے کے قائل ہیں اور آپ میری تفتیش کر رہے ہیں ہاتھ کڑی مجھے لگی ہوئی ہے چہریں میرے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں مسئیبت سے میں گزر رہا ہوں اور نظریہ آپ کا ہے تو پھر آپ کی تفتیش ہونی چاہیے میری کیوں ہو رہی ہے یہ یہاں بیٹھ کے تغریریں کرنی بہت آسان ہے وہاں بیٹھ کے یہ بات کہنی بس یہ اللہ کو کبھی انہوال سے گزارے آپ کو سمجھ آجے وہاں بات کرنی کتنی مشکل ہوتی ہے آدمی گھر سے بے گھر ہو ہتھ کڑیوں کے اندر ہو نہ مارو مقامات پر ہو زندگی موت کی کشم کشمی ہو اور پھر بیٹھ کے یہ بات کریں یہ بہت مشکل ہے میں نے کہا یہ بات سمجھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ پینسٹھ کی جنگ میں جو انڈیا کے خلاف لڑے تھے وہ کیسے لڑائی ہوئی تھے میں نے کہا بھم پات کے ٹینکوں اڑایا تھا خود کو شملہ کیسے لیتے ہیں یعنی آپ کائل بھی ہیں فائل بھی ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیسے یہ تھے میں زیادہ زیادہ کائل تو ہو سکتا ہوں فائل تو نہیں ہونا آپ کائل اور فائل بھی ہیں اگر یہ جرم ہے تو آپ مجھ سے بڑے مجرم ہیں اور آپ میری تفتیش کر رہے ہیں عجیب بات نہیں میں نے اس لئے آپ سے کہا یہ ہماری جنگ اصحاب کی جنگ ہے آپ نہیں سو سکتے میں اس لئے آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سے آپ پڑھ کر آیا وہ ان اصحابی جنگوں سے نہیں گزرے تفسرے کی ہیں بیٹھ کے تفسرے کرنا سردی کے اندر سوپ پی کر کافی پی کے کعوہ اور چائے ساتھ بسکٹ انڈے کھا کے ہم جیسے فقیروں کو یہ شرارتی کہنا یہ بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے اور ان ملائک کے گزر کر پھر بھی کسی کو کچھ نہ کہنا یہ بہت مشکل ہے خیر میں یہ سب باتیں آپ سے کہہ رہا تھا میں اتنی بات بار بار آپ سے کہتا ہوں جب آپ اپنے کام میں نے اس لئے آپ سے گزارش کیا ہے بیٹا یہ جو اتنے اعتدال کے درس اور حکمت یہ میدان میں آپ نکلیں گے آپ کو سمجھ آئے گی میدان میں نکلیں گے کام کے ساتھ مخلص ہوں گے اللہ کے لئے کریں گے یہ کوئی میرا اس میں قطن رتی برابر نہیں ہوتا کسی بندے کا نہ کوئی اقل ہوتی ہے نہ کمال ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بس جب اللہ تعالی نے کام لینا اللہ تعالیٰ پھر بندے کے لئے ترطیب بناتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر سوچ بھی دیتے ہیں فکر بھی دیتے ہیں وقت کے مطابق گفتو کا سلیکہ بھی دیتے ہیں وہ اللہ کا نظام ہوتا ہے چلے آگے بھارت دیکھیں تجلیات صدد اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کیا اس پر اشکالات کرتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن چونکہ انہیں بہت سختی سے تردید کرتے ہیں کہ جی محمد اکاڑوی نے لکھا کہ عزیدہ اپنی بہنوں سے اور اپنی فلان سے دن کو جنہاں زنا کرتا تھا اور میرے معاویہ دیکھتے بھی تھے پھر دن کو نہ کیا کر رات کو کیا کر اور ایسے بندے کے لئے ان لوگوں نے امیر معاویہ نے خلافت دے دی دی یہاں بات اچھی طرح سمجھنا اصل میں دو عبارتیں ہیں اور انہیں دو عبارتوں کو جمع کیا اور مفہوم تبدیل کیا پہلی عبارت کیا ہے دیکھیں ذرا پہلی عبارت ابن اکسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا اس کا یہ تھا کہ حضرت ابن اکسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں شراب پیتے تھے اور جوانو والی حرکتیں کرتے تھے اس میں زنا کا لفظ نہیں ہے اور میرے معاویہ نے سمجھا کہ بیٹا دن کو ایسے کام نہ کرو کرنے ہوتا ہے تو رات کو کیا کرو اس میں کوئی زنا کا ذکر نہیں ہے مماتوین اپنی طرف سے زنا کا ترجمہ کرتی ہے تو ابن اکسیر کی عبارت ہے اکارڈ بھی کی عبارت تو ہے ہی نہیں یہ بات سمجھا گی اس کا جواب تو بہت آسان ہے کہ زنا کا ذکر ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے یہ آگے دیکھیں بات ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عبدالحاندلہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے تو انہوں نے بیعت نہیں کی اور بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا بیان فرمائی پہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی کہا اس لیے میں نے بیعت نہیں کی کہ یہ یزید اپنی ماں بین اور محرمات ساتھ بدکاری کرتا تھا زنا کرتا تھا ایسے حساس کی ہم بیعت کیسے کر سکتے ہیں اب حضرت رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ اس سے مالو یہ واقعہ میر معاویہ کی وفات کے بعد اور یزید کے دور حکومت کا ہے یعنی جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت دی اپنی زندگی میں اس وقت یہ حرکتیں زنا نہیں کرتا تھا اور یہ واقعہ ان کے موت کے بعد کا ہے تو دونوں میں کتنا فرق ہے یعنی وہ واقعہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ہے کہ جب حضرت اکاری فرماتے ہیں کہ وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جو نوجوان والی تھی اس میں زنا نہیں ہے اور جس میں زنا کا ذکر ہے حضرت میر معاویہ کی وفات کے بعد کیا ہے اس کے میرے معاویہ مسئول نہیں ہے تو حضرت کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ بہنوں سے زنا کیا کرتا تھا ماں سے کیا کرتا تھا میرے معاویہ دیکھتے تھے پھر بھی پردہ ڈالتے تھے کہیں بھی ایسی بات نہیں تو دو باتوں خرط ملت کر کے انہوں نے زیادہ جھوڑ بولنے کوشش کی باقی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اصل بات اپنے موقع پر آئے گی یہاں صرف یہ بارت حل ہو گئی نا میں جو ایک بنیادی نکتہ ارز کرنے لگوں نا یہ سمجھ لو اپنے لفظوں بعد میں لکھ لینا سمجھ لو اپنے لفظوں بعد میں لکھنا یہ جو یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین خلافت کا اختلاف تھا اور صحابہ کرام دونوں طرف تھے رضی اللہ عنہ یہ نکتہ سمجھ لو اچھی طرح لکھنے کی ضرورت نہیں دونوں طرف تھے کچھ یزید کے ساتھ ہے کچھ حضرت حسین کے ساتھ ہے ایسا کیوں ہے اب جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ یزید کے ساتھ تھے ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ یزید کو صالح سمجھتے تھے اس لیے یزید کی بیعت کی تھی اگر صالح نہ سمجھتے تو بیعت کیوں کرتے اچھا دوسری حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ یزید کو فاسق سمجھتے تھے اس لیے یزید کی بیعت نہیں کی تھی صالح سمجھتے تو بیعت نہ کر لیتے یعنی ہمارے اس دور کے لوگ یزید کے صالح اور فاسق ہونے پر بنیاد بناتے ہیں صحابہ کی بیعت کرنے اور نہ کرنے اگر صالح سمجھتے تو بیت نہ کر لیتے دوسرے اگر فاسق سمجھتے تو بیت کیوں کرتے بہت سمجھا رہی یعنی ازید صالح تھا یا فاسق تھا اس میں اختلاف بنیاد کیا ہے ازید صالح تھا کیوں فلاں فلاں صاحبی نے بیت کی ازید فاسق تھا کیوں فلاں فلاں نے بیت رہی کی یہ بات نا سمجھی کی وجہ سے ہے میں پھر آپ سے عرص کروں گا میری بات اگر کسی کے خلاف سمجھیں تو یہ نہ سمجھنا میں نے فلاں کی تردیل کی ہے یہ سمجھنا میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں بات سمجھا گی اب بنیادی نکتہ سمجھنا مسئلہ کیا ہے ایک شخص میں تقوی بھی ہو دو صفتیں ہیں نمبر ایک تقوی نمبر دو تدبیر اگر تدبیر اور تقوی ایک ہی جگہ پر ہو تو خلافت اس کا حق ہے تدبیر اور تقوی ایک ہی جگہ پر ہو تو خلافت اس بندے کا حق ہے اور اگر دو شخصوں ایک میں تقوی ہو تدبیر کم ہو اور ایک میں تدبیر ہو تقوی کم ہو اب خلافت کا حق دار کون ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے جو صحابہ کے مبین بھی تھا بعضوں کے رائے یہ ہے کہ جو کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے لہذا بنیاد تقوی ہونی چاہیے بعض کہتے ہیں نہیں یہ نماز پڑھانے کا مسئلہ نہیں خلافت کا مسئلہ ہے حکومت کا تو بنیاد تدبیر ہونی چاہیے تقوی میں کمزوری ہے تو مدبر ہو اس نے نماز تو نہیں پڑھانی اس نے تو ملک کو بچانا ہے بعضوں نے کہا نہیں چونکہ خلیفہ مسلمانوں کا ہے تو تقوی ہونا چاہیے ورنہ گڑھ بڑھ گرے گا تو اگر تو دو صفتیں ایک جگہ پر ہوں پھر تو اتفاق ہے اگر دو صفتیں دو جگہ پر ہوں ایک میں ایک دوسری پھر اختلافی ہے بعضوں کے رائے یہ تھی کی عزید فاسق تو ہے لیکن مدبر ہے یہ ایک ایسے باپ کے گھر پلا ہے جس کے باپ نے کئی سال تک خلافت کیا پر دنیا کی سب سے بڑی یہ معاملہ تو سمجھتا ہے خلافت اس کو دو بعضوں کے رائے یہ تھی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوہ تدبیر مملکت میں بے شک اس سے کم ہے لیکن تقوی ان میں غالب ہے لہذا خلافت ان کو دو اب وہاں سمجھ آگئی تو جن کے ہاں جانب تقویٰ کو ترجیح ہے وہ عزید کے حامی ہیں حضرت حسین کے حامی ہیں اور جن کے جانب تدبیر کو ترجیح ہے وہ عزید کے حق کے اندر ہیں تو ان کی خلافت کا انکار اس بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن نے خلافت ان سے بیعت کی تھی وہ اس کو سالے سمجھتے تھے کیونکہ ہمارا حال سلط و علمات کا موقعہ کہ عزید فاسق تھا بجا فاسق تھا تو صحابہ نے بیعت کیوں کی اس لیے کن کا ذہن یہ تھا کہ بیعت کے لیے بنیادی بات تدبیر ہے وہ اس کے اندر ہے لہذا بیعت اس کی ہونی چاہیے تو عزید کی بیعت کرنے کے وجہ عزید کا صالح ہونا نہیں تھا بلکہ عزید کا مدبر ہونا تھا اب بات سمجھ آگئی کیونکہ ہم عزید کے فاسق ہونے کے قائل ہیں تو بنیادی دور پشکال ہمارے اوپر ہوگا جب یہ فاسق تھا تو صحابہ نے بیعت کی ہوئی تھی اس کا ہم جواب کیا دیں گے بھئی اس لیے بیعت کی تھی ان کی رائے یہ تھی کہ بے شک فاسق ہے لیکن مدبر ہے اور خلافت کیا تعلق تقوی کے ساتھ نہیں تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے لہذا اس کو بنا میں آج کے دور میں اس کی مثال دے دیتا ہوں بس اگر محتمی صاحب بہت نیک مدبر ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں بیٹا نلائک ہوتے ہیں اور اسی مدرسے کے اندر ایک اور بھی ہیں مضالبہ بڑے استاذ ہیں وہ صالح ہیں اب بھئی محتمی کے اس کو بناو باس کہتے ہیں نا فلاہ استاذ ہے دین کے لیے بڑی قربانی ہے شروع سے حضرت کے ساتھ تھے تو ان کو بناو باس کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ بیٹا ہے یہ جوان ہے کچھ گڑ بڑے کرتا ہے ذمہ داری پڑے گی تو سنبھل جائے گا احتمام اس کو دے دو اب باسم جاری اب یہ جو سب زادے کے حق میں ہیں باس آدھا بھول رہے ہیں اس کی وجہ مفادات نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی صلاحیتیں ہیں کچھ حالات کے بارے سے اس کے اندر کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ مدبر ہے احتمام زے سمال سکتے ہیں اس کو دے دو یہ ایسے اختلاف ہوتا ہے نا مدارس میں اب دونوں طرف سے رائے ٹھیک ہے تو اسی طرح صاحبہ کر رہا ہے اختلاف کی بنیاد یہ تھی کچھ سمجھ آگئی چلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم